تحریک انصاف نے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کی انتخاب کو چیلنج کر دیا اسلامباد ہائیکٹ میں درخواست دائر الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر لیا موقف اپنایا ہاؤس آف فیڈریشن نامکمل ہے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا انتخاب غیر آئینی ہوگا خیبر پختونخواہ کے سینٹرز کا انتخاب کیے بغیر چیئرمن سینٹ کا الیکشن آئینی سکیم کے بھی خلاف ہے سینٹ کے اجلاس کل ہوگا نو منتخب سینٹرز ہلف اٹھائیں گے ریجسٹریشن جاری چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا انتخاب بھی ہوگا پیپلز پارٹی یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے لیے متحاری خصوصی کمیٹی کے مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے لائے حامل تشکیل دے دیا شیری رحمان بولی یوسف رضا گلانی کو واضح برطری حاصل ہے کارکنان ایک جیالے کے چیئرمن سینٹ بننے کا جشن منائیں گے مشرا بی بی اور بانی پیچھائی کی ملاقات کے حکم پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا اسلام آدھائی کرنے چیف کمیشنر آفیس جیل حکام اور دیگر فریقین سے جواب مانگ لیا ریمارکز دیئے عدالت احکامات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے توہین عدالت کی درخواست دائر کریں ہم کارروائی کریں گے قانون کے مطابق فیصلے کیے لیکن ہمیں سیاسی جماعتوں کے جانب سے تنقید کی گئی فیصلوں کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان کا فلکورٹ ریفرنس سے خطاب کہا اگر کوئی سمجھتا ہے اس کی دادرسی قانون کے مطابق نہیں ہوئی تو قیامت کے دن حاضر ہوں مقرر ان کا بھی چیف جسٹس کو خراج تحسین کہا چیف جسٹس نے ہمیشہ قانون اور آئین کی باعلہ دستی کا ساتھ دیا عدلیہ کی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گا کراچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج سٹریٹ کریمینلز عزاز سڑکیں گلیاں اور گھر غیر محفوظ سائٹ میٹرویل میں ڈکیتی مزائمت پر مزید دو فراد قتل ڈاکو ایک کروڑ سے زائد رقم لوٹ کر فرار مقتولین رقم بینک جمع کرانے جا رہے تھے ملزمان نے گاڑی پر پانس سے زائد گولیاں چلائیں رمضان مبارک میں ڈکیتی مزائمت پر اٹھارہ فراد جان سے جا چکے شہر قائد میں ایک ماہ کے دوران لوٹ مارکی ساتھ ہزار سے زائد وارداتیں ایک سو اکتالیس گاڑیاں چوری اور بائیس گاڑیاں چھینی گئی پیر محل میں خوفناک حادثہ ٹریکٹو ٹرالی اور سکول وین میں تصادم چار بچے جا بہا گیارہ زخمی کئی کی حالت تشویشناک اسپتال میں زیر علاج حادثے سے پہلے کی سیسٹیوے فوٹیج منظر عام پر نچکاری پرگرام میں پیش رہا فورن انویسمنٹ مارکٹ میں تیزی شرائصود کم ہونے کا امکان مالیاتی ادارے سٹاک مارکٹ میں سرگرم انڈیکس میں چھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انہتر ہزار کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا اور سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا ماہرین کے مطابق سعودی عرب میں آج شوال کا چاند نظر آنے کا امکان نہیں عید الفیتر بودھ کو ہونے کی توقع پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کال ہوگا شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان